اخوانی جماعت کے اندر جو یہ خاص طور سے حسن بنہ نے اس کو شروع کیا تھا تقریب بین المذاہب جو اسلام کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں خاص طور سے شیعہ اور سنی ان سب کو ایک کیا جائے یہ فکرہ انہوں نے کہاں سے لیا تھا یہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ سے کیونکہ انہوں نے تقریب بین الادیان کا جو ہے ایجنڈا پیس کیا لوگوں کے سامنے کہ تمام ادیان کو ایک ساتھ ملایا جائے بطور خاص عیسائیت یہودیت اور اسلام کو جمال الدین افغانی نے یہ پہلے فکرہ پیس کیا تھا اور محمد عبدہ نے اس پر جم کر کام بھی کیا تقریب بین الادیان کے اوپر اور ظاہر سی بات ہے ان کے پورے کارنامے کو دو لوگوں نے جمع کر دیا ہے علامہ الکاملہ کے اندر دکتور محمد ہمارا نے اور اسی طریقے سے تاریخ الوستاز الامام کے اندر رسید رضا مصری نے تو جمال الدین افغانی اور اسی طرح سے محمد عبدہ جو شیخ محمد عبدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں مفتی عام شیخ محمد عبدہ جن کے جو خاص شاگرد مانے جاتے ہیں رسید رضا مصری اور ان کے تمام کارناموں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے باقاعدہ تاریخ الوستاز الامام اس کے اندر سب جمع کر دیا منوان بلکہ ان کا دفاع بھی کرتے تھے حق نہ حق ہر چیز کا دفاع کرتے تھے سید رسید رضا مصری تو یہ لوگ کیسے ماسونیت کے اندر شامل تھے اور مصری کے اندر عالمی اسلامی کے اندر کام کر رہے تھے اور ماسونیت کا جو سب سے بڑا اجنڈا ہے سب سے بڑا جو نصولہ ہے وہ تقریب بینل ادیان کا ہے کہ سارے ادیان کو ایک بنایا جائے کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہ رہے کوئی خصوصیت حاصل نہ رہے اور اصل مقصد جو ہے اسلام کو اس میں جو ہے گم کرنا تنانچہ بعد میں جو اخوانیوں نے یہ جو شیعہ اور سنی کی طرف دعوت دی اور اس کو فیل آیا یہاں بھی وہی مقصد تھا کہ عالمی اسلام کے اندر سنیوں کے اندر آہل سنت الجماعت کے اندر سعیت کو عام کرنا رہفظیت کو عام کرنا بطور خاص ایران کو پروموٹ کرنا اور رہفظ کو جگہ دینا سنانچہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس عمل سے تقریب بینل سننہ و سیعہ اس سے جو ہے کوئی ایک بھی سیعہ جو ہے سننی ہوتے نہیں دیکھا گیا اس دعوت کی بنیاد پر جن لوگوں نے تقارب پیدا کرنے کی کوشش کی خوانیوں نے ان کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ قریب آنے سے متاثر ہوا اور جو ہے کوئی سیعہ اپنے جو ہے مذہب کو چھوڑ کر کے وہ ہو گیا سننی اہل سنت الجماعت کو اختیار کر البتہ جو ہے بہت سارے سننی جو ہے تو سیعہ ہو گئے یا وہی عقیدہ اور فکر کے حامل ہو گئے بلکہ حسن بنہ کے خاندان میں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے سیعہ ہو گئے بولو جب ان کے خاندان میں لوگ جو ہے شیعوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو دوسرے کتنے متاثر ہوئے ہوئیں گے بلکہ بہت سارے شیعہ ہوئے مصر میں خاص طور سے اور دیگر جو ہے ممالک میں بہت سارے لوگ جو ہے اس دعوت کی وجہ سے اکوانیوں کے اس دعوت کی وجہ سے تقریبین سیعہ اور سننہ کی وجہ سے بہت سارے جو ہے شیعہ بنے لیکن کوئی بھی جو ہے شیعہ جو ہے سننے ہو جا ایسا سننے کو نہیں ملا ان کی دعوت کی اثر سے اسے کوئی متعلق کیا ہو ذاتی متعلق کیا ہو قرآن اور حدیث کا سیرت کا ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے ان کی اس دعوت کی بنیاد پر ایسا نہیں آپ پائیں گے لیکن ان کے درمیان تقارب بہت ہے آج بھی ہے وہ کم کبھی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے دونوں کے مقاصد ایک ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ملکوں میں دونوں مل کے کام بھی کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے الگ نہیں ہو سکتے ہیں جمال الدین افغانی کی زندگی پر انشاءاللہ آگلی نیسست میں بھی ہماری گفت کو جاری رہے گی